الحمدللہ رب العالمین و بہی استعین و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحتہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد سواری کرنے کی کیا دعا ہے سواری پر بیٹھتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور سفر شروع کرتے ہوئے اور سفر سے واپس لوٹتے ہوئے کیا دعا پڑھنی چاہیے اسلام میں اس سب سے متعلق تفصیلی آداب موجود ہیں آج ہم صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں سواری کی دعا بھی ہے اور سفر کی دعا بھی ہے یہ صحیح مسلم کی 1342 نمبر کی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اونٹ پر سوار ہوتے سفر پر نکلنے کے لیے تو آپ تین بار تکبیر پکارتے اللہ اکبر اللہ اکبر تین بار اس کے بعد آپ پڑھتے سبحانا الَّذی سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللہمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَا الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللہمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَطْوِعَنَّا بُعْدَهُ اللہمَّ انتا السَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللہمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَتِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ اور جب سفر سے واپس ہوتے تو بھی یہی دعا پڑھتے اور مزید اتنے الفاظ پڑھتے آئیبونا تائیبونا عابدونا لربنا حامدون اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ ہر چیز سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے یہ تین بار کہتے اور اس کے بعد کہتے پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لئے اس سواری کو مسخر کر دیا تابع بنا دیا اور ہم خود اپنے زور پر اسے تابع نہیں کر سکتے تھے اور ہمیں اسی رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے اے اللہ ہم تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور پرہیزگاری کی توفیق مانگتے ہیں اور ایسے اعمال کی توفیق مانگتے ہیں جس میں تیری لزا ہے اے اللہ ہمارے لئے اس سفر کو آسان کر دے اس کی دوریوں کو سمیٹ دے اے اللہ سفر میں تُو ہمارا ساتھی ہے اور ہمارے اہل وعیال میں تُو ہمارا جانشین ہے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں سفر کی مشقت سے اور تکلیف دے مناظر سے اور اپنے اہل وعیال مال و اولاد میں بری تبدیلی سے یہ سفر کا آغاز کرتے ہوئے یہ دعا کا مفہوم ہے اور جب واپس ہوتے تو بڑھاتے کہ ہم لوٹنے والے ہیں ہم توبہ کرنے والے ہیں ہم اپنے رب ہی کی عبادت کرنے والے ہیں اور اسی کی حمد و سنہ کرنے والے ہیں یہ الفاظ آپ مزید کہتے ہیں تو یہ دعا ہے جس کو ہمیں پڑھ کر سمجھ کر پڑھنا چاہیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہوئے اور سفر سے واپس لوٹتے ہوئے اللہ اپنی توفیق سے نوازے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صل اللہ علیہ وسلم